ایک الگ ہے کہ اس سے میں دور ہو رہا ہوں یہ غم جدا ہے وہ خود مجھے دور کر رہا ہے تیرے بچھڑنے پہ لکھ رہا ہوں میں تازہ غزلیں یہ تیرا غم ہے جو مجھ کو مشہور کر رہا ہے جوٹی سنگھ کے لائف میں بھلے ہی بہت کچھ پجل رہا ہے لیکن سوشل میڈیا پر وہ لگاتار ایکٹیو ہیں اپنی باتوں کو رکھ رہی ہیں پھر وہ چاہے سٹوری کے مادھیم سے ہو یا اپنے پوسٹ کے مادھیم سے ہو شوشل میڈیا پر وہ اپنی باتوں کو بخو بھی رکھ رہی ہیں ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ ابھی بھی جوٹی سنگھ نے جو پوان سنگھ نے ارجی دی ہے تلاکی اس کے بعد بھی اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹ سے پوان سنگھ کا نام نہیں ہٹایا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ زیادہ ترہ مومن ایسا ہوتا ہے ہمارے سیلیبرٹی جیسے ہی ان میں بریک اپ کی یا سپلٹن کی باتیں آتی ہیں وہ تورنت اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اپنے سیکنڈ سرنیم یعنی کے ہزبن کے سرنیم کو ہٹا دیتے ہیں لیکن جوٹی سنگھ نے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے جوٹی سنگھ کئی ایسے پوسٹ کر رہی ہیں جسے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پوان سنگھ سے تلاک بلگل ہی جاری ہیں پوان سنگھ ہی انہیں تلاک دینا چاہتے ہیں اور یہ بات کئی بار ثابت بھی ہو چکی ہے کہ پوان سنگھ کی طرف سے ہی اپیل کی گئی کہ وہ جوٹی سنگھ کو ڈیواز دیں گے نہ کہ جوٹی سنگھ کی طرف سے ایسے میں جوٹی سنگھ نے بھلے ہی ایلیمینی کے پیسے مانگے ہوں اور تین لاکھ روپے انہوں نے اس کے لیے یہ کہا ہو کہ انہیں مہینے کے چاہیے لیکن یہاں پر آپ اگر جوٹی سنگھ کے پوسٹ کو دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جوٹی سنگھ پوان سنگھ سے الگ نہیں ہونا چاہتی حال ہی میں انہوں نے اپنے انسٹا کے سٹوری پر ایک شائری پوسٹ کی جسے سننے کے بعد یہ لگا کہ وہ سچ مچ نہیں چاہتی کہ ان کا ڈیواز ہو اور آج انہوں نے ایک فوٹو پوسٹ کی جہاں پر وہ بہت دنوں بعد مانگ میں سندور لگائے ہوئے دکھی جسے یہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کا اور پوان سنگھ کا ڈیواز ہو اب اس پر آپ کی کیا پرتکریہ ہے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے